موسیقی السلام علیکم اینڈ ویلکم وانس اگن ٹو کروڑوں میں کھیل شروع کریں بہت جلد آپ ہوں گے یہاں ہاتھ سیٹ پہ میں آپ اور کروڑوں کے انعماد یہاں آپ بہت بہت کچھ جیس کے لے جا سکتے ہیں ساتھ میں یہاں کارز ہیں آپ کی لئے اپارٹمنٹ ہے آپ کی لئے ڈائیمنٹ سیٹ ہے گولڈ ہے بائکس بہت کچھ ہے لیکن کچھ عرصہ ہم کھیلیں گے معروف سیلیبرٹیز کے ساتھ کیونکہ بول انٹرٹینمنٹ ابھی حال میں لانچ ہوا اس کی بھی سیلیبریشن چل رہی ہے اور ذرا فارمیٹ آپ کو سمجھ بھی آ جائے جب آپ یہاں ہیں تو آپ کو سب کچھ بتا ہو آج کی سیلیبرٹی بھی بہت سپیشل ہے لیکن تھوڑ سے پہلے کچھ بتاتی ہوں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے ایک ڈراما چلا جس نے ایسی تباہی بچائی اچھی والی تباہی ان کیاریکٹرز نے اس سٹوری نے ہر انسان کے دل میں گھر کر لیا وہ لوگ جو سالوں سے ڈرامے نہیں دیکھ رہے انہوں نے بھی اس ڈرامے کو فالو کیا بلکہ بڑوں نے جو اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ خبتہ ڈراما نہیں دیکھتا انہوں نے بچوں کو اور بچوں کو بٹھا کے زبردستی ڈراما دکھایا ہے کہ یہ دیکھو اگر ایسا ہوگا تو یہ حال ہوتا ہے کیسے سوشل میڈیا ایک خاندان کی زندگی تباہ کر سکتا ہے ایک بڑی حاملے سے چیئے فون آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو آپ نے بڈن دبائیا آپ نے شیئر کی اپنی تصویر ہیں اور وہ تصویر اب آپ کی نہیں رہی ہمارا فون is not safe ہمارے فون پہ data, pictures, location ہماری کچھ بھی safe نہیں ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ یہ تو میرے فون میں میں شیئر نہیں کر رہی میرے فون میں ہے no nothing is safe جب آپ فون اپنا سیل کرتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ کا آپ کا data, آپ کی فائلز, آپ کی pictures جو ہیں وہ اس میں سے لے سکتے ہیں اور یہ بڑا confusing کھیل ہے download کرتے ہیں آپ apps کو اس میں جب آپ allow کرتے ہیں تو آپ اپنا بہت سارا private material ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ایکسس to so many things تو پلیز کبھی بھی اپنا کوئی material کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اپنے فون میں ایسی کوئی چیز ہی نہ رکھیں جو کبھی کسی کے ہاتھ لگ جائے تو شرمندگی ہو یہی کام کیا پاکیزہ نے اور بس پھر زہر کھلانا پڑا اس کو کیا کریں کام ایسا اور ممی کا غصہ کسی کا فائدہ نہیں ہوا بہت لوگ مری we miss you Samim بہت اچھا ساتھرا چار پانچ مہینے ہم لوگوں نے کام کیا ساتھ ہے سونیا حسین who is such a lovely co-star and a person آج کھیلے گی کروڑا میں آجو مجھے 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 پورے ڈرامے میں ہر وقت ہرکے یا تو رو رہے ہیں یا ہر سے رہے ہیں اور ایک بول رہا ہے دوسرا کھڑا رہا ہے but i actually miss you now it was so much fun اتنا مزہ آیا ڈراما کر کے اب وہ چیز ہماری دوبارہ جو سیٹ پہ ہم جاتے ہیں ایکٹوک ساتھ کیمیسٹری ہسی مزاک بدربھائی کی دریکٹر کی وہ ساری چیزیں so i really miss it now ایسی اتنہائی کی پاکیزہ شہادہ کے فہالے کا ارادہ مستقبل i don't know what do you mean you don't know dubai میں تمہارا arabic سارا dub چل رہا ہے تمہار میں arabی میں بات کر رہا بالکل fluently اب وہ پل کیا کس تہا جو بھی dubai میں لوگ ملے آپ کو ملتے ہیں وہاں کے لوکلز اور مجھ سے عربی میں بات کرتے ہیں کنزا میں کہا نو نو عربی مافی نو کنزا تو ماں بول رہی ہے ٹی وی پہ آپ جوڑ بول رہی ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں جوڑ بول رہی مجھے عربی آتی ہے لیکن کیسا لگتا ہے کرامتی میں اپنے آپ کو عربی بولتے وے دیکھ کے آرہ تھوڑا جاتے ہیں اور اتنا اپریشیٹ کیا جاتے ہیں اس چیزوں کو سو چو اور یہ جی وہ بدماش پاکیزا جس کی بجازی سب کتنے لوگ مر گئے مار دیا تم نے ماں کو مار دیا بیچارے ہیرو کا مار دیا میں تو ایسی کیونکہ وہ مر گیا تو میں رہ گئی اور جو تھپڑوالا سین میں پڑتا ہے سب ہس رہے ہیں نادیا بھی ہس ہس کے اور نادیا ہر سین میں اور میں پتا ہوں جو سونیا کو تھپڑ پڑے ہیں اس ڈرامے میں وہ ریل پڑے ہیں ٹھیک تھاک مار پڑے ہیں اس کو سب آپ پہ تو نہیں کر سکتے ہیں فیک ہی نہیں کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کوئی سب پر تست جی تو آپ کروڑوں میں کھیل میں آپ مطسنا تعم کر رہی ہیں ویسے کروڑوں میں کھیل رہی ہوں گی لیکن یہاں بھی آپ بہت کو جیب کے جائیں گی کچھ ہی دیر میں thank you ہے سونیا کھے لیں چلو آو کھے لیں ہاں سونیا تو سوال جواب شروع کریں گے بہلے بتاؤ کول کالیج میں کچھ دیر لگتا تھا بڑھائی میں گود سٹوڈنٹ باد سٹوڈنٹ نہیں نہیں I was a very good student obviously science تھی پڑھنا پڑتا تھا کہ somehow کیونکہ میرے پاس subjects تھی physiology تھی biochemistry تھی physiology تھی وہ سارے subject بلکل entirely different تھے جس field میں ابھی ہوں accidentally تو یہ کہ پڑھنا پڑتا تھا پھر وہ seven subjects ہوتے تھے پھر practicals ملا کے بارہ کتنا پڑھا میں نے اپنا بیس کیے physiology میں تو I'm a physiologist لیکن یہ کہ اب اسو continue نہیں کروں گی obviously اب میں acting سے related کوئی ڈریکشنل بہت مشروب ہوگئے بہت successful ہوگئے ڈائیم کوئی نہیں آگے پڑھنے وڑھنے کوئی شوق نہیں لیکن جب ڈرامے میں بھی تمہیں سب کام کرتے تو کہیں کہ لگتا ہے کہ تم ڈراموں سے بھی تانگو تم acting سے بھی تانگو تو چاہتی کیا ہو تانگ نا دی نا دی آپ کو پتہتا تو ہے سارے بہت کم ڈراما جو کسی سبجیکٹ پہ ہو کسی سوشل ڈیشو پہ ہو جس کو کر کے آپ کو لگے کہ آپ کیا لگتا شروع میں مجھے مجھے لگ رہا ہے میں مجھے کر رہی ہوں گی مجھے ڈراما نہیں کرنا چاہے گا میں اس پر بھی کہتی تھی کہ Sonia یہ بہت اچھا جائے گا اور سب کو بڑا اچھا لگے اور آپ سے شروع ہوتا ڈراما میں بیچ میں بیچ کہ کتنی شوٹنگ ہوگی تو پاکیزہ ملی نہیں رہی تھی پاکیزہ بہت دیر بعد آئے پوچھتی میری بہن کون ہوگی اس میں تو you were not sure کسی پر میرے در لگتا تھا اس script میں اس خانی میں در تو نہیں لگتا 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 سو پہلے بہت ساری سنی تھی بہت ساری actresses کہ بڑا bold character ہے لڑکی naked pictures viral جاتی پتہ نہیں somehow آپ کے اوپر effect نہ کرے لیکن یہ بات ہے فہد مصطفہ نے بھی بات بہت مجھے conwenسی انہوں نے کہ بھئی active کسی ہے اسی لیے کہ ہم چیز جو ہو ری society میں اس کو portrait کریں اس کو وہ character دکھائیں so that جو لڑکیاں ہیں اب دیکھنے والی جو نہیں aware ہوتی ان چیزوں سے جلدی پھر aware ہو جاتی اور ڈھکے چھپے style میں اچھی سونیا آج تم میری تعریف کرو بہنوں کا کام ہی 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 سپورٹ کرنا لیکن میں تمہاری اس میں سپورٹ نہیں کروں گی تو میں کھیل نہ پڑے گا مطلب sorry آتا ہے تو آتا ہے نہیں آتا ہے تو سن لو اور سمجھ لو format سونیا حسین اوکی پل فوکس ہو فوکس ہو پہلے میں بہت کمپیٹیشن میں کبھی زندگی میں کوئی ریفل میں کسی چیز میں کوئی لکن شوکن نہیں وہ ایک دور پہ والی شوٹی نہیں وہ نکلتی بس وہ ہی نکلتی اور کبھی نکلتی شو میں آپ کیا جیت سکتی ہیں پہلی منزل پہ آپ کا انتظار کر رہا ہے سمارٹ فون LED TV ممی خوش لیپٹوپ سسٹر کے لیے بائک صرف تمہارے لیے پہلے سے سسٹر کو بھیج دیے لیپٹوپ پہلے سکھنا ہاں وہ ڈریکٹ اسی کو بھیجیں گے ڈریکٹ لکجری بیڈروم سیٹ دوسری منزل پہ پانچ tola گولڈ بھی ہے دبائی میں چھٹی بھی ہے میرے پاس آوگی vacation پہ all expense paid پھر بھی اگر دل نہ بھرے دس tola اور گولڈ لے لینا رکھ لینا جہاں آٹھ سو سیسی کار ڈائمنڈ سیٹ ہزار سیسی کار تیرہ سو سیسی کار apartمنٹ پھر نہیں گاڑیاں اصل میں میرے خل بارش ہو رہی ہے باہر گاڑیوں کے جو ہم یہ تنی گاڑیاں دے رہے ہیں کسری منزل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بس تین گاڑیاں لے کے جاؤ اس کو پھر بیچ کے ایک مرسیڈیز لے لینا یہ سیئے اور اپارٹمنٹ ڈال کے اپر ایک جہاز بھی لے لینا تو لائف لائنز آپ کے پاس تین ہیں میں نے کہا جلی سے سمجھا تو ہم نے بہت ساری اوکے باتیں کرنی ہے کال کر سکتی اگر کہیں اٹک جاؤ دو جواب کی اپشن لے سکتی اگر کہیں بھز جاؤ اور کہیں کلوز اگر چاہیے تو وہ بھی میں help کر سکتی تو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے ٹھیک ہے لائف لائن تمہارے پاس ہے چار سوالوں کا جواب دینا مست ہے ورنہ کچھ بھی گھر نہیں لے کے جاؤ گی مطلعہ پہلی منزل میں you have to answer the four questions یہ منزل پار کر لی تو یہ چیزیں تمہیں ملیں گی 101% آگے دوسری منزل پہ اگر کہیں اٹک جاؤ تو give up کر سکتی کیا مجھے ملے گا لیکن اگر confidence میں جواب دیا اور غلط نکلا تو گر کے کچھ بھی نہیں ملے گا نہیں نہیں کچھ بھی ظالم نہیں ہم پہلی منزل والی چوار آئیٹمز ملے گی کھیلتے ہیں سبال ہے یہ مشہور کرکٹر شویب ملک کا تعلق پاکستان کی کس شہر سے شویب ملی ہوگی کبھی نہ کبھی 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 اگر 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 چال اگر راولپنڈی کراچی یا پھر سیالپنڈی اب ضروری رہی ہیں جو آپ دوسرمو پتہی ہو کہاں سے چلو راولپنڈی آپ کا I know you are تو I'm sure کہ وہ نہیں ہے وہاں سے فیصلہ بعد سیالکورٹ میں سے مجھے تھوڑا سا تائے لگ رہے ہیں پتہ آپ مجھے اس طرح دیکھیں میں پھر جواب نہیں دے سکویں گے صحیح بھی رہی ہوں کہ غلط دے دوں گی لگ رہی ہوں 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 یا بہین آپ کو جب آپ جب آپ جب رہی ہوں جو شہر ہے تمہیں ایک ہنٹ میں سے دیتی ہوں کہ پہلا سوال ہے ترس بھی آرہ مجھے لڑکی پہ کیا کرے وہاں مشہور ہے وہ شہر سپورٹس گوڈز ماں بلتی ہے سپورٹس 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 اے اور لگ رہی ہوں جلدی جلدی تک تک دی 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 دیکل کریں دی دکھے دین ہم یہ کیا ہے آپ نے کیا نہیں صحیح ہے میں نے آپ کے صحیح ہے صحیح ہے گریل صحیح ہے کیا کریں بہنے تھوڑا سا تو بہنوں کا بہنوں کا تو بانتا ہے بتا ہمارا ورنہ آپ کو پتا ہے میں ترسی سے شوز کروں کہ میں نے کسی کو ہنٹ دیا ہے نہیں لیکن اس کے ساتھ ایک الگ مسئلہ ہے میرا ایک الگ connection ہے جب سارٹ ہو گیا ہے بچہ سے کہ ٹھیک ہے سونیا جم کے کھلو جم کے دوسرا سوال سونیا دوسرا سوال سونیا سمارٹ پون اس مائن نام سمارٹ پون تمہیں مل گیا ہے اب اور سمارٹ ہو جاؤ ایل ایڈی ٹی وی کے لیے سوال ہے تمہارے لیے اوکے پاکستان کے کس شہر کو ہلو کا شہر کہا جاتا ہے وہاں کے ہلوے بہت مشہور ہے ہمارا پاکستان سے ریلیٹڈ سارے جنرل نولیج کے سوال آ رہے ہیں شباہ اوپشن اے ہلوے پسند ہے تمہیں ہمم ایک دفعہ ہم پنجاب سائٹ پر گیتے ہیں وہاں پر بھاولپور کا بھی کوئی ہلوہ ہوتا ہے وہ بہت مشہور ہے لیکن اس میں تو خیر وہ اوپشن نہیں ہے ہلوے کھروٹ کا ہلوہ مکراجین ملتا ہے بڑا ملتا ہے اچھا اوپشن اے بہاڑی اوپشن بی مالاکنڈ اوپشن سی تبی اے نام سے اسو رکھ رہا ہے اوپشن ڈی ملتاں تم نے کھایا نہیں کبھی سبی کا ہلوہ نہیں بیسٹ ہے سبی کا ہلوہ ہلو ہاں ہاں تو سبی کا جو علاقہ ہے وہ مشہور ہے ہلوہوں کی بھی ہاں مشہور ہے وہ ہلوہوں کی بھی مجھے کیا پتا ہے میں تو سبی کا ہلوہ کھانا بہت زبردست ہوتا ہے خاندر پہ میں جون میں ہلوہ ملتا ہے لیکن مشہور رہی ہے وہ ہلوہوں کی بھی نہیں نہیں وہاں تو میں جون میں بیسٹ ہلوہیں ملتے بریک لے لیتے ہیں میرا خیال ہے بتا نہیں کیا آج تو رات لگتا ہی لگے گی ہاں جی سیو آفشن بریک ہم کروڑوں میں کھیل رہے ہیں بریک کے بعد دیکھتے ہیں سونیا جواب دے پائیں گی کیا یہاں بھی اٹک جائیں گے بہت زبردست کھیل رہی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت آگے نہیں جائیں گی چلو جی پتا ہے بریک سے پہلے تم سے پوچھا کہ پاکستان کی کس شہر کو حلوہ کا شہر کہا جاتا ہے وہاں کے حلوے بہت مشہور ہیں بہت مشہور ہیں بہاڑی، مالکند، سبی، پھر ملتان چلو سلیکٹ کریں بہاڑی اور مالکند بہاڑی اور مالکند نام سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نہ حلوہ نہیں ہو سکتا حلوے جیسا نام نہیں ہے مشکل نام ہے سبی اچھا نام ہے لوجک ہے سبی اچھا نام ہے لیکن سبی میں اتری حلوے ہوئے تو حلوے پگل جائیں نیر جان بچے کا نام نہیں رکھ رہے ہیں یہ اچھا ہے اس کا نام کا اثر تہی نہیں لگ رہا ایم رہا ملتان کہ ملتان ہے ٹھیک ہے سونیا صرف اس لئے ملتان ملتان کو سیلیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ملتان کا ہلوہ ملتان کا ہلوہ جب سویٹ ملتان کا ہلوہ میں نے کہا اچھا جی جی ہن میں کھا کے جائیں گے ایسے بولتا ہے پورا بتاؤ پورا چملہ بولو جا بھی بھائی وہ کہتے ہیں کہ تسی ملتان بچ آئیں ہیں شاباش اس اقت کے آج بولو چل کوئی گے تو گھر گھر گھردہ کھانا کھا کے جائیں گے آئے آئے اچھا بولے نا بہت پیارا بولو آپشن ڈی کو لوگ کریں پیلی پتی is on اور بھیکڑی دھرانے برانے کا سین نے ہو رہا ہے کیوں؟ چونکہ مجھے پتہ ہے اب دھراتیہ میں بھی لگتا کہ مانے گھلت کہ کیا میرا کام ہی ہے میں تو یہاں بیٹھی دھرانے ہوں بہنے یا ایسے تو نہیں کرتی جو میں چلے جی آپشن دی is the ڈی 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 تو لگتا کہ ڈی 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 لے لے ای ٹا لے میں کیا خیال ہے لیپ ٹاپ تو بس ابھی کرتے ہیں نکالیں آپ چلیں جی لیپ ٹاپ کے لیے اگلا سوال سونیا بہت اچھا کھیل رہی ہیں شاہباش اور سمجھدار سے سونیا کے لیے تیسرا سوال کچھیوں ان میں سے کس کرکٹر کی شادی فلمی اداکارہ سے نہیں ہو اوپشن اے موسین خان اوپشن بی ویرات کوھلی اوپشن سی بسی مکرم اوپشن دی نواب منسور اوپشن علی خان پتاوڈی پتاوڈی وہی ہی سیف کی اببہ سیف 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 علی خان کی اببہ نواب پتاوڈی ان کی بیوی کون ہے ان کی مدر کا نام نہیں بتا لیکن یہ بتا کہ وہ ایکٹرس ہے بڑی مشہور نام سے مجھے نہیں بتا موسین حسن خان کی بھی شرمیلا تگور بس ہی مکرم کو لوگ کرتا وہ نہیں کوئی لکھو بہت خوش ہوں گے جی اور آپ پیون سی لکھ پلی باتی آن ہے میں آپ کو تو نہیں دیکھوں گے اب اس کے بیچے کیونکہ پتا کیا اگر خلط ان نے جواب دیا تم کچھ بھی نہیں گھر لے گیا کیوں کیوں میں نے اس سمارٹ فون اس نے کیا ہوا میں نے پتا ہے نا پہلی منزل میں چار جواب دو گی تو کچھ ملے گا چار تو آپ کو دینے کو جیتنے کے لئے چار سے پہلے ہاری نا تو کچھ بھی نہیں جائے گا سونیا بچھنی لکھتا ہے بچھنی لکھتا ہے بچھنی لکھتا ہے بچھنی لکھتا ہے میں نے زیادہ ٹائم لینا چاہیے تھا لیکن چلو اب تو لکھو گیا اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یارا میں ایسے نہیں کریں میں پیر میں کچھا نہ کروں میں تو کرنا پڑے گا میرا کام ہی ہے یہ ہوسٹ اور گوست میں ہی ہی مستشو کی اور واسیم اکرم کی وائف کا تعلق شو بز سے رکا مت لگے رائٹ آنسر تمہیں کیا لگتا ہے لائپٹاپ ہاں اسے یہاں بھی ہمارے شو میں بنتا ہے یہ رائپ کی بجائے یہ زیادہ اچھا ہے لائپٹاپ کی ہے یہ مقال صحیح بیئے کی بہت کریں وازیس جباز میں آپ نے انگازیا میں تیا لبا فرora سب ذائب Glas آپoplے کی بھی چھو ت wenn بھائی بھائی آپ کی بابل مرکتا ہے بلکو فری ایک سو پچی سی 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 بائک چو이션 صحیح لائے جبyr ہوئچ س Twin ناو ر Зд4 و captured غزب ہو گیا پتہ نہیں تمہیں آئے گا نہیں لیکن چلو اور یہ جیتنا تمہا لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہاں غلط جواب دیا نا سونیا تو ٹپ 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 نیچے آج ہوگی زیرو بٹا سناٹا مانچسٹر پاکستان کے کس شہر کو کہا جاتا ہے مانچسٹر آف پاکستان ایکشلی ایک شہر ہے جہاں بہت سارے پاکستانی رہتے ہیں بڑی پاکستانی بہن بھائیوں کی اس کو پاکستان کے کس شہر سے ملایا جاتا ہے کہ ڈیش آف پاکستان کیا یہ آپشن اے ہے سیالکوٹ آپشن بی فیصلہ باد سی کراچی یا پھر اسلامباد کراچی تو افکرس نہیں ہے کیونکہ ای نو کراچی وہ مانچسٹر سے جیسے بلکل بھی نہیں ہے اسلامباد بھی اسلامباد بھی ای نو کراچی تو مانچسٹر کے کراچی ای نو کراچی تو بہت اچھا ساف سترہ ہے لیکن دو آپشن ہے سیالکوٹ اور فیصلہ باد سیالکوٹ اور فیصلہ باد سیالکوٹ اور فیصلہ باد تیرے تکیوں فسار ہے آج مجھے مانچسٹر سے ملانے کیا ہے بس چاریں تم فسیر ہوا آج مجھے بڑے امپورٹنٹ ٹیک ہمارے ملک کے وہ ہیں شہر ہیں واجہ شورت کیا ہے اس کی مانچسٹر سے ملانے کی آپ مجھے وہ بتائیں تو پھر تو میں کچھ تو باہل ایسا ہے نا کیونکہ بہت سارے آپ ہاں جاتے تو آپ کو لگتا ہے مانچسٹر سے پاکستان آگے ہیں تو ویسے کپڑے پہنے میں ہیں لوگ بڑے لوکل فلیور ہے وہاں تو وہ تو کیا کراچی میں بہت سارے لوگ ہیں نہیں مطلب انگلین میں ایسا شہر ہے تو پاکستانی بہت نظر آتے ہیں اور وہاں پاکستان کا کلچر بھی بہت نظر آتے ہیں تو بس اس لئے نام دیا ہوئے ایسی اور وہاں کے لوگ بھی میرے خلق آپ ہی ہوں گے تو کس کی بات کر رہے ہیں کلچر تو فیصلہ باد میں زیادہ نظر آتے ہیں وہ پاس lifelines ہیں کل کر سکتی ہو کسی کو دو آپشنز لے سکتی ہو کلوز لے سکتی ہو ایسی کلو لیتے ہیں کیونکہ میں ڈاؤتفل ہوں سیال کوٹ میں فیصلہ باد میں رہنمائی کیجئے لائف لائے میں تیسی ہزر ہے تم جب چاہیے میں ہزر ہوں رہنمائی کیجئے لائف لائن ہے جو یوز کر رہی ہیں سونیا اور سین اور ان کو ہم خلو دیتے ہیں یہ یہ شہر اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بجا سے بہت مشکل ہے بہت کپڑا بڑھتا ہے وہاں فیصلہ باد شاید یہ توسس ٹو مچ جن کو سوال پوچھنا چاہیے ان کو اتنا سیریس رہنا چاہیے تو کیسے ایسے والی تمہیں ہوش چاہیے اس سے زیادہ کنسی ہوتا ہے انسان جان کو سوال پاکستان کس شہر کو کہا جاتا ہے اور یہ جواب آپ نے جو دیا ہے یہ آپشن بلکل بھی مانیا کیا کیا تمہیں کیوں سب رہ گیا سمارٹ فون رہ گیا لیڈیر ہے گیا لیپ ٹوپ رہ گیا بائک اگر صحیح پتاتی تو بائک بھی آ جاتی تمہارے ہاتھی اور یہ کیوں کہ یہ جواب صحیح ہے ہاں اللہ اچھا ہوں آپ یہ سگی بہن نہیں ہوں لیکن میں دیکھو ادھکاری میں کتنی ماہر ہوں مانتی ہو میوزک میوزک پہلی منزل پارک کر لی یہ چار چیزیں تو آپ کے ساتھ گھری جائیں گی گاڑی میں رکھوا دے سمارٹ فون لیڈی ٹی وی لیپ ٹوپ اور ساتھ میں بائک بھی چلا کے لے جاؤں گی پیچھے وہ جو عبلو ڈبلو بھائیں چلا کے پیچھے فالو کریں پیچھے فالو کریں پیچھے فالو کریں پیچھے فالو کریں چلی مانزل پہ پہنچ گئی ہے یہاں کے بھی تعلق کھلنے چاہیں چار سوال کے سہی جواب دے دو یہاں بھی لائف لائن یوز کر سکتی ہو لیکن اگر غلط جواب دیا تو ٹپ ٹپ نیچے آوگی لیکن اٹلیز ہی چار چیزیں ملیں چار چیزیں مل کی لیکن اگر کہیں گی بپ کرو گی انسٹیٹ کے تم کو غلط جواب دو تو وہاں تک جیت جاؤگی نہیں تو سسٹر آپ یہاں جیت سکتی ہیں لگجری بیڈروم سیٹ واہ پانچ تولہ گرلد دبائی وکیشن جن ٹپس پات مرہ پا۟ میرے پاس تمہارا فون بند کروا دوں گی جتنے دن م آهار لہو کوئی تمہیں ڈسٹرئی اپنا کرے دس تولہ گلد وہ دکھو بیچ کے دبائی میں شاپنگ کریں گے ٹھیک ہے تو وہاں جا کے لوگ ہمیں روکیں گے تو kinzہ اور پاکیزہ سیکھ لیں گے ٹھوٹ پانچ سوال آج کے شو کا لگجری بیدروم سیٹ کے لئے سوال ہے نسیر الدن شاہ نے ان میں سے کس پاکستانی فلم میں ایکٹنگ کی آپشن اے زندہ بھاگ آپشن بی مول آپشن سی رونگ نمبر آپشن دی بار نسیر الدن شاہ ان میں سے کن کس فلم میں تھے پہلا پورے شو میں آسان ترین سفال ہے جو کہ آپ کو اے پہ رکھنا چاہیے تھا نہیں ویسے we are very honoured کہ نسیر الدن شاہ جیسے ایکٹرنے ہیں ہمارے پاکستان آ کے کام کے ہماری فلم ڈسٹری میں بڑی honoured کی بات ہے اور I think نسیر الدن شاہ جیسے جو ایکٹرز ہیں وہ شاز و نادری نکلتے ہیں مور کا I'm sure کیونکہ مہر کر رہی تھی تو مجھے پتہ ہے وہ اس میں نہیں ہے war کا I've seen war war میں بھی وہ نہیں ہے ازادی کیسی رہی ترم اس پتہ مجھے آدمی شوٹنگ چل رہی تھی ڈرامے کے دوران تو ریلیز ہوئی اور جب کیونکہ ریلیز کر کے فلم بالکل ایک الگ چیز نکلتی ہے ڈرامے کا تو فیل ہو رہا ہوتا نا کہ ایسا بن رہا ہے اچھا بن رہا برا بن رہا ہے فلم کا تو بعد میں ہی پتہ چلتا ہے تو جب ریلیز ہوئی تو ہونسی تمہارا پینینین کیا تھا کیا فیل ہو ایسا ایکٹر کے اتنا ٹائم دیا اس فلم کو کیسی لگی نادیا پی مور جب ہو رہی تھی میں بالکل بالکل اپوزر چیزیں جب مور ہو رہی تھی مجھے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا فلم کیا ہوتی ہے کیونکہ بڑی نئی نئی آئی تھی اندسٹری میں میں پتہ نہیں تھا ریڈ کارپٹ کیا ہوتا ہے اچھا تیار ہوکے بھی جانا ہوتا ہے dubbing بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو مور میرے ایک زندگی کا بہت اچھا ایکسپیرین تا جس سے مجھے پتہ لگا بڑے سکرین کے لیے بڑے سنما کے لیے آپ کو کسی تیار ہونا ہے لیکن آزادی کا یہ کہ مجھے کمرشل سنما کے لیے میں پرپیر ہوئی ٹھیک سے اس کے لیے کیونکہ مور میں گانے نہیں تھے لٹکے جھٹکے نہیں تھے رومانس نہیں تھا لف سٹوری نہیں تھی دو بڑا مزا آیا مومی کی ساتھ کام کر کے آپ نے کام کیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ انٹریوز بہت کیا کام نہیں کیا ہاں نہیں کیجے گا بہت مزا آئے گا ہیسا بہت مزا آئے گا فن لونگ پرسن تو پھر اچھی لگی جب رزلٹ نکلا سوال میں رہی تھا تمہیں فلم اچھی لگی ایکسپیکٹیشن پہ پوری اتری ایسی فلم کرنی تھی ایسی فلم کرنی تھی ایسی فلم کرنی تھی ایسی ایکٹر بہت کم ایسی پروجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو لگتا آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ پورے اتر رہے ہیں ایس فار ایس میرے حساب سے دیکھے تو مجھے لگ رہا تھا ٹھیک ہے فلم لیکن جس طرح سے ہم جس چیز کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے جس چیز کو وہاں تک نہیں ہے لیکن وہاں پہنچنے پہ بھی ٹائم لگے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارے کریئر کی اتنے hit ڈرامے کے بعد یہ تمہاری سیکنڈ فلم ہونی چاہیے تھی ایسی ہونی چاہیے تھی ایسی ہونی چاہیے تھی کیونکہ آزادی کے بعد جو ہے نا لوگ اب مجھے زیادہ فلم کی آفر آتی ہیں کیونکہ لوگوں کو یہاں پاکستان میں یہ کہ آپ کچھ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں اچھا یہ بھی کر سکتے ہیں کیا بات اچھا میں لکس آپشن پہ کروں زندہ بھاگ پر شور آپشن اے پہ ہم لک کر رہے ہیں پیلی باتی آن کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط پتہ چلے گا بریک کے بعد لوگ کروڑوں میں کھل کروڑوں میں کھل میں آج ہوں سونیا حسین اور پہلی منزل بار کر چکی ہیں دوسری منزل کا پہلا سوال for luxury bedroom set بڑا آسان نسیر الدین شاہ نے ان میں سے کس پاکستانی فلم میں acting کی option چار تھی لیکن بڑے confidence سے سونیا نے پہلی بار select کیا option اے زندہ بھاگ locked ہے option and is this the right answer بتا چلے گا ابھی لیکن مکند ہے جیت کے لئے سانجل ہوروسنtha لیکن کیونکہ ہوروسنس سونیا کا تھوڑا میک اپ رہتا تھا بہتا تھا ہمیشہ ہوتا تھا میک اپ ڈیریکٹر کو ہوتا تھا کم کرتے ہیں لپسٹک تو لگانی نہیں کوئی میک اپ نہیں سونیا میک اپ کر کے آ رہی ہے پھر بھی ہلکا پھلکا بہت سمجھدار ہوتا اس طرح کا میک اپ کرتے ہوں کہ سکرین پر ایک تو لگے بھی رویا وہ فیس ہے اس کو میک اوور ہوتا ہے ہائی لائٹر نہیں اترا کسی سے گلوئنگ اس کے لئے نا میری بہت پیارا ان کا ڈائٹ روٹین بہت پیاری ہے دوپہر میں یہ انڈی اور پتے کھاتی ہیں رات میں پتے اور انڈے اور آپ ویڈیوز بناتی ہیں چل رہا آج کل وہ ڈائٹ شاہیت میں تھوڑا تھوڑا بریک دیتی ہوں کہ انسان اگزاست ہو جاتا پھر آپ کی بڈی اس پہ کیا کہتے ہیں کہ ایفیکٹ ہونا بھی ختم ہو جاتا جب بڈی بہت زیادہ ایمیون ایک ڈائٹ کی تو پھر فرہ چینج میں کسی دن سیدھی جاتی ہوں بہار برگر کھانے کے لئے لیکن ویسے پریشر ہے بیئی ایفیل ایکٹر اپنے ویٹ کس کس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے نادیا بھی کافی چیزوں کو خیال کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک ڈائٹ کی بات آتی تو اس کے لئے مجھے بڑا پریشر ہوتا ہے بکس ایم افود لور میرے سامنے آپ کھانا جتا بھی کھانا رکھ دیں گے میں سب کھا لوں بھی اور تینینسی ہے بھی یہ گین کرنے کی یا نہیں ہے بہت زیادہ نہیں لیکن ہے افکوس کیونکہ ٹوننگ جو ہوتی ہے وہ بڑی کی ختم ہو جاتی ہے جب آپ سب کچھ ہوتا ہے پراتھے روٹیاں چاول تو ان سے پھر آپ کو resist کرنا پڑتا ہے روکنا پڑتا ہے تو پانچ تولے گول کی ٹکی کے لئے ٹکی ہوتی ہے ٹکی ٹکی اس کے بعد دس تولے کی ٹکی بھی آئے گی سوال دکھائیں جی سونیا حسین کے لئے یہ خاص خاص سوال دینے پاکستان کے کس فلمی ادکار کا نام گینیز بک آف ریکارڈز میں موجود ہے کون سے ایکٹر ان کا نام گینیز بک آف ورڈ ریکارڈز میں موجود ہے which is a big thing بالکل option A option B option C واہید مراد option D سلطان رہی مستفا قریشنی مستفا قریشنی انجھے بہت پسند ورہید مراد انجھے اس مجھے کچھ لگتا ہے کیونکہ مجھے اتنا بتا ہے کہ اب ہم سیٹ پر کام کر رہے تھے تو ندیم بیک صاحب جو ہے جو میری فلم میں تھے آزادی میں تو بتاتا ہے کہ سلطان راہی جو ہیں وہ ایک ایک دن میں کوئی چار چار پانچ پر شفٹ لگاتے تھے فلم کی مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ ان کا یہاں پر سین ہے یہاں پر کٹویا سیٹ پر جاتے تھے وہ دوسرے سیٹ پر جاتے تھے وہ دوسری فلم چل رہی ہوتی یہ ہو سکتا ہے کہ most probably انہوں نے اتنا کام کیا تو شاید اس کے حساب سے ان کے کام کے حساب سے ان کا نام ہو سکتا ہے جی پتائیں تو آپشن کس پر لگ کروں آپشن ڈی مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے آپشن ڈی لگ کرتے ہیں کیا سلطان راہی کا نام جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ہے یا نہیں کیا سلطان راہی کا نام جنہوں نے سارے اکٹرز میں سب سے زیادہ فلمیں کی ہیں پاکستان میں تو اس چیز کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ریکارڈ ہے جنہوں نے بنایا ہوگا جی اور دی is the right or the wrong answer پتہ چلے گا بھی and it's the right answer very good اور more than 800 films کہتے ہیں oh my god 700 کا تو آیا مجھے پتا تھا 700 کی ہیں کیونکہ یہ مومی بغیرہ بتاتے ہیں بقول مومی کے بھی کہ انہوں نے 350 فلمیں کی ہیں دو دیکھے انہوں نے کیا تو سلطان راہی نے کتنے کیوں گی اور بولی وڈ میں اتنے بڑے بڑے ایکٹر سے پچھو 60 70 سالوں میں تو یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے لیکن یہ میسٹری ہے اس پر کوئی کتاب لکھے کہ انہوں نے یہ manage کیسے کیا and there should be a book on it yeah بڑے legend تھے ہمارے well played Sonia شباز فخر ہے مجھے تم پہ اب دبائی چلے جی ساتھا سوال دبائی vacation کیلئے okay Sonia Tanya ہمارا سپی نام بھی Sonia بچپن سے جی اس کے نام بچپن سے مشہور رومانوی جوڑے ہی رانجا کا مزار کس شہر میں ہے ہی رانجا کا پہلے تم بتاؤں نام سونا ہے کون تھے پریمی تھے محبت کرتے تھے اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے کیوں نہیں بات ہے یہ ہی رانجا کے زمانے میں ہی سکتا تھا اب تو یہ آپ کو دور دور تک ہی نہیں پلے گا پیاری بات کی Sonia نے اور ساتھ میں پیارے سے آپ کو options دیتے ہیں یہ پتا ہو کہ یہ ٹھیک تو تھے تو پریمی لیکن کس شہر سے ان کا تعلق ہے نارو بال جتے ہو نارو بال گجرات جھنگ چیچا وطنی چیچا وطنی چیچا وطنی کیتا ہے چیچا وطنی مجھے سوٹ کر رہا ہے یہ سوٹ کر رہا ہے یہ رانجا چیچا وطنی چیچا وطنی چیچا وطنی چیچا وطنی ہی this is sonia hussein and i am from چیچا وطنی ساونڈ بڑی پیاری کٹھی چیچا وطنی چیچا وطنی ایس کا تو مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہے چیچا وطنی ایک پیارا نام ہے تو شاید ہو سکتا ہے اور میبھی جھنگ ہو سکتا ہے جی سونیا کیا کریں گے مجھے جھنگ اور چیچا وطنی میں تھوڑا سا ڈاؤٹ لگ رہے ہیں ای تینک اپشن پر جاتے ہیں دو جواب دیجے کے اپشن دو جواب تو ان میں سے دو اپشن اگر لگ کرنی ہے تو کونسی ہیں پینل کر دو اپشن پرابلی ایٹ کوڈ بی جھنگ یا پھر سی اور ڈی چیچا وطنی چیچا وطنی سی اور ڈی لک کرتے ہیں سونیا کے لیے اور مشہور رومین وی جڑے ہیر رانجا کا مزار کس شہر میں ہے سونیا یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہتے ہیں تو سی اور ڈی میں سے کیا ایک اپشن ہے ہمارا رائٹ آنسر یا نہیں چلو جلدی سے پتا ہوتا کہ میں موکر ہوں جھنگ دوسری منزل کا آخری سوال اس کے بعد شروع ہو جائے گی کسری منزل کس جانور کے تین دل ہوتے ہیں ہاں جی آپشن اے بندر آپشن بی اکٹوپس آپشن سی ارث وارمز اور آپشن دی چھے پکالے اس جانور کے تین دن ہوتے ہیں جانور کے تین کسر اور اس جانور کے تین کنے درے ہیں жی گا بندر برا منا آگیا چپکلی کا دل توڑ دیا تم اور ارت وارمز تو اندر زمین مہیں چلے گیا اور اکٹوپس از دیر رائے دا اکٹوپس ساکٹوپس ٹھاگے مجھے بلکل تم سے امید نہیں تھی کہ تم اتنا آگے جاؤ گی آج تمہیں واقعی امید لیس چل رہی تھی میں نے کہا یہ جو گیسٹ ہے نا اس میں دوسرے تیسرے سے جانا ہی بہت برا سٹارٹ لیا اس لڑکی نے لیکن بہت اچھا آگے گئی اس کے بعد آیا ہے با دھکا سٹارٹ دو ہاں تمہیں دھکا سٹارٹ شاہی ہوتا ہے ڈیزل پہ چل رہی ہو سینجی پہ سینجی پہ اوکے جی آٹھ سو سی سی کار کے لیے سونیا کے لیے یہ سوال آٹھ سو سی سی کار کے لیے سوال ہے سونیا سے یہ لیاری ندی کس مقام پہ بہرائے عرب ریبین سی میں گرتی ہے اوپشن اے منوڑا اوپشن بی ڈیفینس ندی اوپشن سی کی ماری اوپشن بی ڈیفینس ندی پیاری سی ہنشی کے پیچھے کیا راز چپاو ای نو یا ای ڈونٹ نو ای نو تو پھر بہت چی بات ہے گر غلط جواب دیا تو گر کی آوگی بائک پہ لیپ ٹوپ بدنی تکیخواست اوپشن بیت شکل ہو جانا اگر بات ہے بات کس بھی نہیں ملے گا پیر نہیں ملی جو مہنی تو آپ میں کہہ رہی ہو اوہ دس ڈولہ گوڑ گیا پانچ ڈولہ گوڑ گیا دبائی وکیشن ہماری زیادہ ہوگی لیکجری بیڈروم سیٹ گیا تو پ پلیز اگر ڈیفت ہو تو گیوپ کر دینا کبھی کبھی اچھا ہمیں دبائی ویکیشنز کرنے ہی چاہیے ہاں تو پھر یا تو صحیح جواب دو یا گیوپ کرو ای کنگ گیوپ کر دیتے ہیں گیوپ پھر لائف لائن بھی چلی کے نور ویسے بھی اس منزل پر لائف لائن نیوز نہیں کر سکتے تو کوئی گیوپ کرنا ہے یا کھیلنا ہے نہیں گیوپ کر دیتے ہیں نہیں اس کا ایڈیا ہے کچھ بھی ایڈیا ہے لیکن ایسا ناونا کہ کوئی دو اوپشنز میں سے کوئی اوپشن غلط ہو جائے تو پھر وہ ہماری دبائی ویکیشنز سے لی جائیں اچھا کہ دو پھر می سونیا حسین گیوپ یا ای قویٹ ایسے ہاتھ اوپر کر کے بولا قویٹ ای قویٹ اگر جواب دیتی تو کیا دیتی ام کماری بجا یہ بھی نام پیارا لگ رہا ہے مجھے کماری و منوڑا پر تھوڑا سا بجاگ سوڑا ڈاوڈ تھا ابھیسی دیفنس نادی و ایسی بھی تو نہیں ہو سکتا مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک لگتا ہے لیکن چونکہ گفر کر دیا آپ نے تو فرک نہیں پڑتا کہ یہ آنسر صحیح ہے غلط لیکن ناوڈج کے لئے دیکھ لیتے ہیں آپشن سی کہ ماری is actually the right answer it is indeed we are going to Dubai anyhow یہ اچھا ہو گیا کیونکہ رسک بہت زیادہ تھا اور Sonia very well played thank you so much تم اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہو آج almost کروڑپتی ہو گئی لاکھوں کی نامات لے کے جا رہی ہیں Sonia اپنے ساتھ اور چھوڑ کے جا رہی ہیں بہت اچھی یادیں سمارٹ پھون LED TV لپٹو بائک لکجری بیدروم سیٹ سیٹ پندرہ تولے گول ٹوٹل اور دبائی vacation that's a lot and there'd be a meeting after so long اے نا تو all the best to you آنے والے projects کے لیے ہم سے ہستی رو مسکراتی رو یہ بہت سچا پلیشور بھی اور نظر آتی رہنا کام کرتی رو لمبے گیپس نہیں لینے مویز کی وجہ سہے اے اور آپ سے میری ملکات ہوگی اب next show میں کروڑوں میں کھیلیں گے بہت جلد میں اور آپ یہاں تیاری کر لیجئے ویب سائٹ پہ بول کے جا کے چیک کیجئے اپ ڈاؤنلوڈ کیجئے وہاں مٹیریل ہے جس پہ آپ کو تیاری کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جب یہاں آئیں تو پہلے دوسرے سوال میں نہیں ہارنا کھیلنا ہے کروڑوں تک see you soon خدا ہوتے موسیقی موسیقی موسیقی